داستان گر دیکھنے والے معزد ناظرین کو خوش آمدی دوستو ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بہتی نازک اور قابل فکر ہے اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے قیمتی وقت میں سے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا جناب علی معاشرے میں بڑھتی ہوئی جسمانی حوص اور اسے ختم کرنے کے لیے چند نوجوانوں کا اس حد تک گر جانا کہ اپنی بربادی کا سمان خود ہی ایجاد کر لینا ہے میرا اشارہ اس گناہ کبیرہ کی طرف ہے جسے ہم مشتزنی کہتے ہیں مطلب اپنے ہی ہاتھ سے جسمانی لذت کو پورا کرنا جناب علی داراصل میں جو آپ کو واقعہ سنانے والا ہوں وہ ڈنمارک کے ایک بادشاہ کا ہے جس نے اس گندی عادت میں مبتلا ہو کر نہ صرف اپنی جوانی برباد کی بلکہ اپنی ریاست کو ایک وارث دینے سے بھی محروم رہا اور یہ بادشاہ اپنی شان و شوقت سے بھی ہاتھ دو بیٹھا تھا اور بدقسمتی سے مشتزنی کی عادت آج کے زمانے میں بھی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ذہنی پریشانی کمزوری اور ازدواجی زندگی لڑائی جگڑوں سے دو چار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے دوستو اس گندی عادت کی ایک وجہ اور بھی ہے جو ہمارے معاشرے نے نکاح کو انتہائی مشکل بنا دیا ہے آج کل کم آمدنی والے مزدور اور معمولی ملازم پیشہ لوگوں سے لوگ اپنی بیٹی کی شادی کرنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں اور اپنی آمدنی کو بڑھانے اور معاشرے میں عالی مقام حاصل کرنے کے لیے اکثر نوجوان نکاح کرنے میں مطلب شادی کرنے میں دیر کر دیتے ہیں اور مقام دیر دوستو انتہائی نقصان دے ثابت ہوتی ہے جو ایسی گندی عادتوں کا سبب بنتی ہے اور جناب علی مشتزنی کی عادت کئی جسمانی اور ذہنی بیماریوں کا سبب بنتی ہے جو آگے چل کر ازدوازی زندگی میں انتہائی زیادہ پریشانی پیدا کرتی ہے آج ہم جس بادشاہ کا ذکر کریں گے جسے قدرت نے دولت و بادشاہت خوبصورت بیوی اور ترہ ترہ کی نیمتوں سے نوازا تھا لیکن اس بادشاہ نے مشتزنی کی گندی عادت میں مبتلا ہو کر اپنی خوبصورت ملکہ یعنی کے واج پاٹ سے بھی ہاتھ دو بیٹھا تھا اور آخر کار یہی عادت اس کی موت کا سبب بھی بنی اور یہ واقعہ ہے 1749 میں پیدا ہونے والے ڈنمارک اور نوروے کے مشترکہ بادشاہ کرسٹیان سیون کا دوستو یہ بادشاہ بچپن میں سے ہی اپنے والدین کی ادم توجہ کا شکار رہا دوستو کرسٹیان سیون جب تین سال کا ہوا تو اس کی ماں چل بسی اور اس کا باپ بھی اسے کمزور اور ناکارہ ہونے کی وجہ سے کچھ خاص پسند نہ کرتا تھا چنانچہ کرسٹیان سیون کے باپ نے ایک جولیانہ نامی عورت سے شادی کر لی لیکن اس مرتبہ بھی اس کے گھر ایک جنسی معذور لڑکے کی پدائش ہوئی اور کرسٹیان سیون کا باپ اس گم میں دن رات پریشان رہنے لگا جس کی وجہ سے اس کی صحت بگڑ گئی اور وہ صرف چالیس سال کی عمر میں چل بسا اور جناب علی کرسٹیان سیون بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے صرف ستارہ سال کی عمر میں بادشاہ بنا کرسٹیان سیون کی عادتوں سے اس کے آس پاس کے لوگ اچھی طرح واقف تھے اگر اس کے پاگلپن کی بات کی جائے تو کرسٹیان سیون اکثر کھانا کھاتے وقت غصے میں آ کر اپنے ملازموں کو خالی پلیٹے مارا کرتا تھا اور بلا وجہ اپنے ملازموں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا تھا اپنے آگے جھکے ہوئے لوگوں کے اوپر سے گزرنا اسے بہت پسند تھا لیکن کرسٹیان سیون اور اس کے درباریوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تب بنا جب اس بادشاہ نے جسمانی لذت حاصل کرنے کا ایک انوکھا طریقہ نکالا اور وہ طریقہ تھا مشتزنی اور کرسٹیان سیون دن رات مشتزنی کی گندی عادت میں اس قدر مبتلا رہتا کہ اسے دنیا اور مافیا کا کوئی ہوش نہ رہتا تھا اور جناب علی کرسٹیان سیون جب دربار میں آتا تو اس کے کپروں پر اس کے گندے کارناموں کے نشان نظر آتے جناب علی بے تہاشا مشتزنی کے سبب اس کا جسم کمزور اور اس کے اصحاب لاغر ہوتے جا رہے تھے دوستو کرسٹیان سیون کے شاہی حکیموں کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں ہمارا بادشاہ بے اولادی اور اندے پن کا شکار نہ ہو جائے کیونکہ اٹھارمی صدی میں اندے پن کی ایک بڑی وجہ مشتزنی کو بھی قرار دیا جاتا تھا اور پھر اس کے درباریوں نے اس کو اس گندی عادت سے نجات دلانے کے لیے برطانیہ کی پندرہ سالہ اس کی قزن سے شادی کر دی لیکن بادشاہ نے اس شادی کو بھی ایک رسم سے زیادہ کی حیثیت نہ دی اور جناب علی کرسٹیان سیون کو اپنی خوبصورت اور کم عمر بیوی میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی وہ تو بس اپنی ہی دنیا میں گم رہتا تھا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے اپنے یورپ کے سفر جسے کرسٹیان سیون کا ہنی مون بھی کہا جاتا ہے وہ اپنے چند آدمیوں کے ساتھ اکیلے ہی سفر کو روانہ ہوا اور اپنی بیوی کو محل میں ہی چھوڑ گیا اور پھر اسی سفر کے دوران کرسٹیان سیون کی ملاقات ایک ڈاکٹر سے ہوئی اس ڈاکٹر نے بادشاہ کی شہتیابی کے متعلق بات کی تو بادشاہ کو اس قدر اعتماد میں لیا کہ بادشاہ کرسٹیان سیون نے اس ڈاکٹر کو شاہی معلج اور بعد میں اپنا وزیر خاص بنا دیا اور جناب علی تھوڑے ہی عرصے میں اس ڈاکٹر نے بادشاہ کو پورا اعتماد میں لے لیا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نے بادشاہ کرسٹیان سیون کی بیوی کو بھی حاصل کر لیا اور یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے دوستو ڈاکٹر ایک طرف تو بادشاہ کی بیوی کی تنہائیاں دور کرتا رہا اور دوسری طرف حکومت کو اپنے ہاتھ میں کرتا رہا اور پھر اس ڈاکٹر نے بڑی چلاکی سے حکومت میں رشوت خوروں کا صفایہ کیا اور دیگر کئی فیصلے کرتے ہوئے اپنی حکومت کو مضبوط کرتا رہا جبکہ کرسٹیان سیون اپنے محل میں بیٹھا کسی نہ کسی جگہ مشتزنی کرتا ہوا نظر آتا اور کرسٹیان سیون کی یہ عادت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ وہ دیواروں سے اپنا ساتھ ٹکراتا پھرتا تھا اور اس کی صحت اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ اس کی شرمگاہ سے خون جاری ہو جاتا تھا اور کئی جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے بعد یہ بادشاہ اپنی حکومت میں گمنامی کے اندیروں میں ڈوب چکا تھا اور جبکہ کرسٹیان سیون کا شاہی ڈاکٹر بادشاہ کی بگٹی ہوئی صحت سے بلکل بے خبر تھا بادشاہ کی بیوی اور اس کی حکومت پر راج کر رہا تھا لیکن دوستو ڈاکٹر کی یہ خوشی زیادہ دیر تک نہ چلی اور اس ڈاکٹر سے نفرت کرنے والوں کا ایک گروہ کرسٹیان سیون کی والدہ سے جا ملا اور یہ گروہ ڈاکٹر پر اس وقت حملہ آور ہوا جبکہ وہ ملکہ کے ساتھ رکس میں مصروف تھا شاہی خاندان کی رسم و رواج کے جرم میں دونوں کو گرفتار کر کے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور ان دونوں نے اپنا جرم قبول کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں جس پر اس ڈاکٹر کو عذیتناک موت لے دی گئی اور ملکہ کو صرف بیس سال کی عمر میں تا حیات کے لیے قید کی سزا سنا دی گئی جناب علی ملکہ صرف تین سال جیل میں رہنے کے بعد چل بسی جناب علی یہ کہانی یورپ کے مشہور لاو سٹوری میں شمار کی جاتی ہے اور اس کہانی پر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور کئی فلمیں بھی بنی ہیں اور پھر اس سارے واقعہ کے بعد کرسٹیان سیون کی ستیلی ماں اور اس کے وفاداروں نے بارہ سال تک دنمارک پر حکومت کی اور کرسٹیان صرف برائے نام بادشاہ رہا اس کی صحت کا خیار رکھنے کے لیے معلج مقرد تھے اور ملازم اس کی خدمت کے لیے صرف تھے لیکن کسی بھی ملازم کو اس کا حکم ماننے کا اختیار نہ تھا اور بالآخر اٹھارہ سو آٹھ عیسویں میں ایک معذور کیسی زندگی گزارنے کے بعد یہ بادشاہ نپولین کے حملوں کے دوران دل کے دورے سے مر گیا جناب علی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا مجھے دیں اجازت میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ کیا رکھیے گا خدا حافظ مجھے دیں اجازت میں ملتا ہوں آپ کو اس کے لیے اپنا بہت زیادہ کیا